اگر تم کہو تو میں اپنی کہانی سمندر سے کہہ دیں بللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزوز خواتین و حضرات مشاعروں کا تعلق ادود زبان سے ہے اور یہ زبان خود قومی ایک تا کی علامت ہے کروڑوں لوگوں کو نانس سمجھ میں آنے کے باوجود بھی یہ زبان اچھی لگتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانی فطر کے خوصن سے اس زبان کا ایک جذباتی رشتہ ہے شاید یہ کہنا قطع غیب ناصب نہیں ہے کہ مشاعرِ قومی یگجیتی کی تمانت ہے اسی بات کو مندر رکھتے ہوئے ہم نے آج یہ محفل جو سمندر انٹرنیشنل جرمنی کے پلیفارم سے سجھائی ہے تو ہمارے درمیان محترمہ زہینہ صدیقی صاحب موجود ہیں میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ ہماری اس درخواست کو قبول کرتے ہوئے صدارت کا عدد سنبھالیں اور ہمیں بقیدہ مشاعرہ شروع کرنے کی اجازت فرمائیں محترمہ بہینہ صدیقی صاحب بہت شکریہ عساق صاحب پہلے جو میں سب کو سلام پیش کرتی ہوں اور اس کے بعد اب آپ نے مجھے اچھ لائق سمجھا تو میں سے فتہ ہی کہوں گی کہ میں تو ایک عشق ندامت کے سوا کچھ بھی نہیں تو مگر چاہو تو فلکوں پر بٹھا لو مجھ کو مہت شکریہ کتنی خطر کرتی ہوں واللہ علم لیکن آپ کا حکم سر آنکھوں پر میں آغاز کرتی ہوں اس کا جی شکریہ ان لبزوں کے ساتھ محفل میں آکے آپ کی محسوس یہ ہوا محفل میں آکے آپ کی محسوس یہ ہوا اُڑ کر ہوا کے دوش پہ جنت میں آ گئی آپ نے جب مجھ کو بٹھا دیا ہے سادارت کے منچ پر اعزاز آپ کا ہے مہربانی آپ کی میں زیادہ دیتی ہوں کہ آپ ناتِ رسول سیس کا شروع کریں شکریہ میں لگے آتھوں پہلے مطرمہ صدر صحبہ کا طرف کروا دیتا ہوں زہینہ صدیق کی آپ کا نام ہے وطن بپال ہے لیکن دلی میں رہش رکھتی ہیں آپ انگلیس کی پیچھے رہی ہیں اردو ہنڈی کی معروف شائرہ ہیں شائری کی یہ کتاب برسوں پہلے اشارہ ہوئی تھی اس کے بعد جو میں نے گیپ آ گیا یہ تو وہی جانتی ہیں لیکن آپ کی مزید پانچ کتابیں زیرے تباہ ہیں آپ ہر دل عزی شائرہ ہیں تو ہم مشاعرے کا آگاہ جیسے کہ صدر مطرمہ نے فرمایا ہے ہم دو ناثر سے کریں گے تو میں نہایت اترام سے حمد کے لیے یا مناجات کے لیے دافت اقلام دوں گا محتر جناب منور حمد کنڈے صاحب جنگ کا تلق برطانیہ سے ہے بیوہ شکریہ جنہا فرساک ساڈی تہا مطرمہ سابر شاہر سے جاہر چاہر سے جاہر چاہر شکریہ شکریہ دل کے اندر ہر دم تیرا نام میرے اندار دل کے اندر ہر دم تیرا نام میرے اندار سن تیرے ہی گانا میرا کام میرے اندار خال کے کل ہر چیز میں تیرا حسن رہے موجود خال کے کل ہر چیز میں تیرا حسن رہے موجود دیکھوں میں تجھ کو ہی صبح ہو شام میرے اندار سبحان اللہ چاہاں تُو نے دل جاتی ہے پتھر میں بھی آگ بے شک بے شک چاہاں تُو نے دل جاتی ہے پتھر میں بھی آگ کیسا کیسا تیرا ہے ہر کام میرے اندار پن مونوار کی بھی تیرے کرم سے ہے تکلیل پن مونوار کی بھی تیرے کرم سے ہے تکلیل ورنہ یہ تو ہن تھا میرا کام میرے اندار مونوار کی بھی تیرے کرم سے ہے تکلیل شکریہ 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 موزوز خوزنوں حضرات جیسے کہ مشارع کی روائیت ہے کہ نظامت کرونے والا پہلے اپنا کلام سناتا ہے تو میں اپنے کلام سے ہی اس کے ددا کرتا ہوں تو میں کیونکہ گیت پیش کروں گا گیت بھی کہتا ہوں تو اس سے پہلے میں ایک سر اپنا اپنے پیش کیا کرتا ہوں کہ رازے دل تم کو بتانا ہے قریب آجاؤ رازے دل تم کو بتانا ہے قریب آجاؤ اپنا ایک گیت سنانا ہے قریب آجاؤ رنگ پھولوں سے تو کلیوں سے تبسم لے کر سنگو کر تم کو ایک بار سجانا ہے قریب آجاؤ شکریہ گیت پیش کرتا ہوں گنگو ناتی ہے جب آنگن میں ہوا شام کے بار گنگو ناتی ہے جب آنگن میں ہوا شام کے بار آنے لگتی ہے مجھے تیری صدا شام کے بار گنگو ناتی ہے روزی چاند چلکتے ہیں تیری یادوں کے پھول رہ رہے کے مہکتے ہیں تیری یادوں کے پھول رہ رہے کے مہکتے ہیں تیری یادوں کے Jeon ملیتی ہے جنگوällen جتی ہے تیری پا ہوا شام کے بار گناتی ہے جبانگن میرے ہاتھوں میں میرے ہاتھوں میں تیرا ہاتھ ہوا کرتا تھا میرے ہاتھوں میں تیرا ہاتھ ہوا کرتا تھا اور ہر سانس میں مردار کھلا کرتا تھا تیرے ہاتھیں تیرے ہاتھیں ہی چلی آتی ہے سبا شام کے باہر سناتی ہے جب اور مدتیں گزریں مدتیں گزریں بچھڑ کر میرے دل بر تم سے مدتیں گزریں بچھڑ کر میرے دل بر تجھ سے چھٹنا پائی چھٹنا پائی تیرے یادوں کی سہیلی مجھ سے مدتیں گزر مدتیں گزر بچھڑ کر میرے دل بر تجھ سے چھٹنا پائی تیرے یادوں کی سہیلی مجھ سے روز کرتی ہے روز کرتی ہے جدائی اور آخری بند ہے رات کاٹی رات کاٹی تیری تصویر سے باتیں بہت ایک دن گزارا ہے کسی طرح سے جیتے مرتے پھر سے تنہائی پھر سے تنہائی کا احساس ہوا شام کے بعد بھناتی ہے جبانگن میں ہوا شام کے بعد آنے لگتی ہے تیری صدا شام کے بعد بہت خوب بلی نوازش مزد خواب دنو حضرات ہمارے ساتھ ایک ایسی مجبوری ہے جس کو منظر رکھنا ضروری ہے ہمارے مزبان بھی ہیں اور مشاعرے کے ساتھ رہی ہیں مجھے ان کو ضابط اکلام جلدی دینی پڑ رہی ہے میری مراد ہے محترم جناہ مناور احمد کنڈے صاحب سے ان کی سترہ کتابیں منظرے ہم پہ آ چکی ہیں تم جیسے میں اومیوپیتھر کی بھی نقصاد جات کی بھی کتابیں ہیں نظموں کی ہیں اور اسی طرح ہم دو نات دو کتاب میں زیرے تباہ ہیں آپ پیشہ کے لئے ہاسی اومیوپیتھی ڈاکٹر ہیں تو منہائی تیترام تھے جناب محترم نور احمد کنڈے صاحب کو دفت اکلام دوں گا اپنا کلام سنائے بہت شکریہ جناب محترم صدر شاہب آج اجازت چاہتا اجازت ہے شکریہ آج تو آپ کم سے کم بہت شکریہ بہت شکریہ جزل کے چند اچھا ہے جی شاہب راتوں کے سب اندھیرے راتوں کے سب اندھیرے معجوز ہو چکے ہیں راتوں کے سب اندھیرے معجوز ہو چکے ہیں رینہ شاہبہ آپ کو انکرام کریں میں ان کو رخل میں کر دیتا ہوں کر دیتا ہوں کوئی بات ہو گئی راتوں کے سب اندھیرے معجوز ہو گئے ہیں روشن حویلیوں میں فانوس ہو گئے ہیں آسائشیں جہاں کی سب کو نصیب ہیں آسائشیں جہاں کی سب کو نصیب ہیں آلہ سبی کے اب تو ملحوظ ہو گئے ہیں شکریہ جشنِ خلوص و الفت دیتا نہیں ہے کوئی جشنِ خلوص و الفت دیتا نہیں ہے کوئی حباب سب ہمارے کنجوس ہو گئے ہیں واہ 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 کیا کہنے داد داد ہے جشنِ خلوص و الفت دیتا نہیں ہے کوئی حباب سب ہمارے کنجوس ہو گئے ہیں باہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ سائے بھی اب ہمارے جاسوس ہو گئے ہیں ہم سائلوں میں آخر کوئی تو بات ہوگی ہم سائلوں میں آخر کوئی تو بات ہوگی ہم سے افیر کیسے مانوس ہو گئے جیوں لگ رہا ہے جیسے برسات آگئی چنگلوں میں رکسان تاؤس ہو گئے جس وہم کی منور کچھ بھی نہیں حقیقت جس وہم کی منور کچھ بھی نہیں حقیقت سب کی نظر میں وہ بھی منہوس ہو گئے کیا بات ہے اگر اجازت ہوتے ہیں غزل اور پڑھ دوں جی جی کہہوں نہیں شکریہ صدر صاحب کی اجازت ہے آپ یہ محترم صدر صاحب آپ کی اجازت کے ساتھ نئی طرح سے نئی بات کر رہے ہیں لوگ نئی طرح سے نئی بات کر رہے ہیں لوگ بیان شہر کے حالات کر رہے ہیں لوگ یہ کون گھر سے جوابات لے کے نکلا ہے یہ کون گھر سے جوابات لے کے نکلا ہے قدم قدم پہ سوالات کر رہے ہیں لوگ سفر کی راہ میں کوئی نظر نہیں آتا سفر کی راہ میں کوئی نظر نہیں آتا کہ آج کس سے ملاقات کر رہے ہیں لوگ کہیں پہ چاند نمایا ہے اور کہیں سورج کہیں پہ چاند نمایا ہے اور کہیں سورج کہیں پہ دن تو کہیں رات کر رہے ہیں لوگ کہیں پہ چاند نمایا ہے اور کہیں سورج کہیں پہ دن تو کہیں رات کر رہے ہیں لوگ بسارتیں ہیں بسارتیں ہیں کہیں پر کہیں سماعت ہے بسارتیں ہیں کہیں پر کہیں سماعت ہے سبھی پہ واضح خیالات کر رہے ہیں لوگ بڑھا کے راہ محبت میں پھر قدم اپنا نئے سفر کی شروعات کر رہے ہیں لوگ اور با 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 حائل اکھر کلم اٹھا کے مونور یہ کس کے دفتر میں رقم سبھی کی شکایات کر رہی ہیں لوگ اس طرح سے نئی بات کر رہی ہیں لوگ بیان شہر کے حالات کر رہی ہیں لوگ بہت بہت شکریہ شکریہ جانسی کلیوں میں پڑ گئی یوں لبکشہ ہوئے کے گلستہ بنا دیئے کیا بات ہے بھائی بھائی کیا تشکریہ دیئے بہت خوب بہت شکریہ مہترم جناب ڈاکٹر منیون کنڈے صاحب پیشتر تندار میں پیش کر رہے تھے مذہب خیال صاحب ہمارے ساتھ ایک تازہ دم شائرہ ہیں یونیورسٹی کی سٹوڈنٹ ہے انگلیش کی شیخ اپورا سے میری مراد ہے ماریا شہزابی صاحب سے نظم کی شائرہ ہیں نظم بہت اچھی چھوٹ چھوٹی لکھتی ہیں میری علم سے درخواست ہے ماریا شہزابی صاحب سے اپنا کلام پیش کریں نظم کا نام ہے نگری نگری ویرانوں کا جال بچھا ہے شہروں شہروں تنہائی ہے سڑکوں پر انجانے سائے بہتی ہیں واہ وواہ وواہ یہ وہی بستی ہے جہاں یہ ان کو میٹ کریں ایک دفعہ یہ وہی بستی ہے جہاں ہر فرد کے خیالوں میں بادبان کھلا ہے اس کا انوان کیا تھا نظم کا یہ وہی بستی ہے جہاں ہر فرد کے خیالوں میں بادبان کھلا ہے اور جو دیوار کی قید سے جن کو بھی تو انگلی پر اٹھیں یہ وہی بستی ہے جہاں لوگ دستار سویلت باندھے ہوئے ہیں تمہیں اپنی ہی تنہائی میں جلنا ہوں تمہیں یہاں کوئی بھی توشہ نہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت زیادہ ڈسٹر میں سوریلت پر سکھ سمجھ نہیں آرہا ہے وہ پھر انہوں نے کھوڑ دیا ہی بی بی آواز بہت زیادہ باز بست ہو رہی ہے یہ ہے مہارے اگرے شاعر ہیں وہ ان کا طلب حضر آباد دکھن سے ہے لیکن وہ دوبائی میں قیامت وزیر ہیں میری مراد ہے مہترم جناب عبدالباسترمر صاحب ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنا کلامہ کوئی سجن پیش کریں مہترمہ عبدالباسد انور ساہید اجازت یہ مہترمہ عبدالباسد انور ساہید مہترمہ عبدالباسد انور ساہید محفل میں گا گئے ابھی نہیں تھکے ہیں محبت کی چاہ میں بہت ملی تھی دعوتیں جا جا کے کھا گئے ابھی نہیں تھکے ہیں محبت کی چاہ میں بے حد ملی تھی دعوتیں جا جا کے کھا گئے جس سے ہمیں تھا پیار وہ بچھڑا اور کھو گیا انبر اس سونس میں ہے وہ دن کب کہاں گئے محنت سے جو کہاں گئے ایک نیک بخش دوسری چھوٹی سی نظر کیا ہے اس کے حنمان ہے تو نہ سمجھ بیمار ہے تو نہ سمجھ بیمار ہے کہتی ہے مجھ سے پیار ہے وہ پیار یا بخار ہے کہتی ہے مجھ سے پیار ہے وہ پیار یا بخار ہے ایک شو فانچ کا چاہے میں وہ جان نہیں اُبھار ہے یا اُبھار ہے اُبھار ہے یا اُبھار ہے اجہا تُو نے تھا کب چاہا مجھے یوں ہی گزاری زندگی تُو نے تھا کب چاہا مجھے یوں ہی گزاری زندگی میں نے تھا اپنا دل دیا تجھ کو میرا اُبھار ہے سونچے جنہیں چل پڑا ہر راہ سے تیری بے خبر سونچے بنا ہی چل پڑا ہر راہ سے تیری بے خبر مطلب تھا جو تُو ساتھ تھی مانا تیرا اُبھار ہے یہ زندگی ندیاسی ہے ہم دو کنارے ہیں سنم مل پائیں گے نہ یہ کبھی اس پار میں تُو اس پار ہے جینہ ہے جینہ ہے پر جینے نہ دے جینہ ہے پر جینے نہ دے مجھے مارنے کا من نہیں دن ہے دکھی راتیں کٹھن یوں ہی رہو اسرار ہے چند روز کی یہ زندگی چند روز کی یہ زندگی ہس کر گزاریں کیوں نہ ہم چند روز کی یہ زندگی ہس کر گزاریں کیوں نہ ہم پورے ہمارے پورے ہمارے پھول ہیں پودے ہمارے پھول ہیں پودے ہمارے پھول دیں سمجھیں وہی اپیار ہے چند روز کی یہ زندگی ہس کر گزاریں کیوں نہ ہم پودے ہمارے پھول دیں سمجھیں وہی اپیار ہے آخری مصرہ ہے انمر کے ان اشاعر نے گر چھو لیا جو تل تیرا انمر کے ان اشاعر نے گر چھو لیا جو دل تیرا کچھ پل سہی لگ جا گلے دل سے جو تیرا وہ پیار یا بخار ہے ادھار ہے یا ادھار ہے شکریہ یہ موترم جناب عبدالباستانر ساہ دبائی سے اب ایک میسیج آئی تھی تو ان کو پڑھونا پڑے گا میری مراد ہے جنہوں نے تشیر تخلیق کیا کیوں مجھے گھورتا ہی رہتا ہے کیوں مجھے گھورتا ہی رہتا ہے آئینے میں یہ ایک اکس کس کا ہے میری مراد ہے آپ کلکتہ سے تلق رکھتی ہیں درس و تردیر سے بابستہ ہیں ایک نظموں اور غزلوں کا مجموعہ آ چکا ہے بچوں کی نظمیں بھی لکھتی ہیں تو میں نہای تیترام سے محترمہ خوزی اخترزا صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ نے کلام آپ کو اس میں پیش کریں اسلام علیکم محبت میں لگائیں دل چلو دل سے ملائیں دل محبت میں لگائیں دل چلو دل سے ملائیں دل زمانے کو بہت پرخوا زمانے کو بہت پرخوا چلو اب آدمائیں دل زمانے کو بہت پرخوا چلو اب آدمائیں دل وہاں پہ تاریخیاں کیسی وہاں تاریخیاں کیسی جہاں پہ جگ مگائیں دل وہاں تاریخیاں چیتی جہاں پہ جگمگائیں گے وفا کے پیڑ پہ کیوں نہ کبھی ہم بھی بنائیں دل وفا کے پیڑ پہ کیوں نہ کبھی ہم بھی بنائیں دل بہت آسو بہائی ہیں مگر اب نہ جلائیں دل بہت آسو بہائی ہیں مگر اب نہ جلائیں دل اور جسے دھڑکن سمجھتے ہو وہ دیتا ہے صدائیں دل بہت خوب جسے دھڑکن سمجھتے ہو وہ دیتا ہے صدائیں دل اور ہمیں تم ساپ دو گے یا ہمیں تم ساپ دو گے یا کے پہلو سے چڑائیں دل محبت میں لگائیں دل چلو دل سے ملائیں دل بہت خوب جی جی عطا ہو یہ مفتر بہر میں ہے مطلب ہے کہ صرف رن جو ملال کرتے ہو صرف رن جو ملال کرتے ہو تم کہاں فکر حال کرتے ہو رن جو منال کرتے ہو تم کہاں فکر ہال کرتے ہو اور تم جو رضانہ کار کرتے ہو تم جو رضانہ کار کرتے ہو روز بیجا走吧 کرتے ہو ہائیں ویڈید شیر ہے جو رضانہ کار کرتے ہو روز بیجا سوال کرتے ہو خود ڈبوتے ہو کشتیاں اپنی خود ہی ان کا ملال کرتے ہو خود ڈبوتے ہو کشتیاں اپنی خود ہی ان کا ملال کرتے ہو خاک دردر کی چھان کر تم بھی خاک دردر کی چھان کر تم بھی فکر اہل و ایال کرتے ہو آپ درد کی سن کرتے ہوں اور شیئر کے درد دے کر فراک کے مجھ کو درد دے کر فراک کے مجھ کو میری آنکھیں سیاضیں دے ہوں بہت خوب بہت خوب درد دے کر فراک کے مجھ کو درد دے کر فراک کے مجھ کو میری آنکھیں سیاض foreigners اور کتنے کرتے ہو کام دنیا کے کیا کوئی بے مثال کرتے ہو کتنے کرتے ہو کام دنیا کے کیا کوئی بے مثال کرتے ہو اور شیئر کہ تب تو ہٹتی نہیں نظر تم سے جب یوں شان پہ شال کرتے ہو سب تو ہٹتی نہیں نظر تم سے جب یوں شان پہ شال کرتے ہو اور مختصر کہ خود پسندی تمہیں مقدم ہے خود پسندی تمہیں مقدم ہے کب رضا کا خیال کرتے ہو اچھا بات تمہار کرتے ہو مجھے جانا ہے کہیں جی جی میں اگلے شائر کو دفت اکلام دیتا ہوں تو کیوں نہ رانہ صاحب کوئی سن لیا جائے آسی سہرائی آپ کا کلمی نام ہے پاکستان سے تعلق ہے وطن سانی برطانیہ ہے دس سے زیادہ کتابیں آپ کیا چکی ہیں ایک اردو عدوی میکزین کندیلِ عدب انٹرنیشن لندن اور دوسرا کندیلِ حق نکالتے ہیں انٹرنیٹ اور کتابی شکل میں موجود ہوتا ہے آپ عدوی محفلوں کی جانا ہے مشاہرہ کروانے کے دلدادہ ہیں میں درخواست کروں گا محترم آسی سہرائی صاحب سے کہ وہ اپنا کلام پیش کرمائیں محترم جناب آسی سہرائی صاحب شکریہ صدر کھانا کی اجازت سے ایک تازہ کلام دکھا ہے وہ ہی سکھوں گا یہ ذہینہ صاحب بس بولنے کے بعد ہی کر دیتی ہیں اور آئندہ سے کبھی صدر سے زیادہ بولنا پڑتا ہے اگر آپ بیٹھا کرتے رہیں گے ریکارڈنگ اچھی ہو جائیں گی ابھی بھی آرہی گی میں بات کر رہی ہوں آپ سے بات کرنے کے بعد یہ کر دیا دکھ سب کر دیں پڑھیں آپ جو در سے آئے ادھر گئے وہی لوگ مجھ سے بچھڑ گئے اللہ اللہ جو در سے آئے ادھر گئے وہی لوگ مجھ سے بچھڑ گئے مجھے خود بھمر میں اتار کر میرے یار پار اتر گئے اللہ 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 ہمیں عشق پہ بڑا ناز تھا وہ عشق ہمیں رولا گیا وہ گلی بہت ہی سجی ہوئی نہ وہاں رہے نہ ہی گھر گئے وہ قرار پر جو قرار تھے وہ جو عہد پر ہوئے عہد تھے جنہیں سانکھ میں تھا بسا لیا وہ تو قول سے ہی وہ کر گئے اللہ اللہ تجھے زندگی جو بنا لیا تجھے بندگی میں بسا لیا تیرا حکم تھا ڈھلے شامنا میں پہنچ گیا تھا سے پہر گئے اللہ میں جوان تھا میرے گیت میں تیرا خسند تھا تیرا نام تھا واہ 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 کیا ہے میں جوان تھا میرے گیت میں تیرا خسند تھا تیرا نام تھا جنہیں عمر ڈھلنے لگی میری میرے شیعر بھی تو سدھر گئے واہ 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 جو ہم میرے خون میں ہے بفا بھری میرے لفظ لفظ میں روشنی میرے خون میں ہے بفا بھری میرے لفظ لفظ میں روشنی وہ کلم قبیلے کا حسن ہے میرے بچے بھی میرے پر گئے اللہ 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 جو ہی وہ شریف کے سفر بنے تو یہ خواب میں ہوئے انسان ہے جو ہی وہ شریف کے سفر بنے تو یہ خواب میں ہوئے سان ہیں وہ جدا ہوئے تو سمر گئے ہم جدا ہوئے تو بکھر گئے کبھی رکھ رکھاؤ کے واسطے کبھی مسلحت میں پھنسے ہوئے کبھی رکھ رکھاؤ کے واسطے کبھی مسلحت میں پھنسے ہوئے کئی محفلوں میں ارادتا نہیں جانا تھا ہاں مگر گئے یہ دل و نظر کے معاملے بھی عجیب ہیں نہ سمجھ سکے یہ دل و نظر کے معاملے بھی عجیب ہیں نہ سمجھ سکے جہاں رکنا تھا وہاں چل دیئے جہاں چلنا تھا وہاں ٹھہر گئے تو قریب تھا تو یہ ویشنیں بھی ڈری ڈری تھیں پرے پرے پیری بے رکھی جو سواب بنی میرے درد بھی تیرے سر گئے نہ ہی دیپ ہے نہ چراغ ہے نہ ہی جگنوں کا گزر ہوا میری شب بنی ہے اما وسی میرے چاند تم ہو کدھر گئے یہ ستم کروں کا جہان ہے میرے نوجوانوں یہ جان لو یہ ستم کروں کا جہان ہے میرے نوجوانوں یہ جان لو جو ڈرے نہیں وہ مہام ہیں وہ جو ڈر گئے وہ ہی مر گئے ہیں با 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 بہت کیا رہی ہے بہت اللہ کلاہ بہت کیا رہی ہے میرے شیر میرے شیر حسن بیان ہیں میرے شیر جانے جہان ہیں کیا مسئلہ میرے شیر جانے جہان ہیں وہی آسی جن کو خبر نہیں وہ تو کب کے دل سے اتر گئے بہتarus جو اتر سے آئے اتر گئے وہی لوگ مجھ سے بچھڑ گئے مجھیں بمر میں اتار کر میں یار پار اتر گئے با 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 شکریہ سالے کلام آگے بڑھے شکریہ محترم جناب آسی سہرائی صاحب لندن سے خوصت کلام سنا رہے تھے سب دو دو سنا رہے ہیں تو میں صدر صاحب سے درخواست کروں گا میں بھی یہ غزل پیش کرنا چاہ رہا ہوں شکریہ غزل کے چند اشار ہیں نشانی دیکھی جذبہ اشت نیل فت کی نشانی دیکھی ان کے چہرے ان کے چہرے پہ کوئی بات قرآنی دیکھی اس نے جانا ہی نہیں کیا ہے محبت علفہ اس نے جانا ہی نہیں کیا ہے محبت علفہ ملونہ دیکھ نشوخی نجوانی دیکھی نجوانی دیکھی واہ واہ رک گئے رک گئے ہم تم محبت کی فسانہ کہتے واہ واہ رک گئے ہم تم محبت کی فسانہ کہتے ایک نئے موڑ پہ رکھتی جو کہانی دیکھی اور دل کے پہلوں میں شکستہ پڑے آئینوں میں دل کے پہلوں میں شکستہ پڑے آئینوں میں گاؤں میں ڈوبی ہوئی اور شام سہانی دیکھی مفل صیفہ کا کشی سے تو بچا لے یار مفل صیفہ کا کشی سے تو بچا لے یار ہر جبی پر ہر جبی پر لکھی بس ایک کہانی دیکھی رات کمرے میں جہاں میں نے سنی تھی آہٹ رات کمرے میں جہاں میں نے سنی تھی آہٹ ماں کے قدموں کی وہاں ایک نشانی دیکھی رات کمرے میں جہاں میں نے سنی تھی آہٹ ماں کے قدموں کی وہاں ایک نشانی دیکھی آگ پانی میں لگی دیکھی ساجد میں نے رب انفت میں بھی سہرہ کی جوانی دیکھی سہرہ کی جرز پائے اس تندہ انفت کی سکریہ ہمارے اگلے شاعر جن کا تعلق گلاسکو سے ہے وہ کہتے ہیں ہم اس طرح سے محبت کو عام کرتے ہیں ہم اس طرح سے محبت کو عام کرتے ہیں ملے جو راہ میں پہلے ملے جو راہ میں پہلے سلام کرتے ہیں مہترہ مبشی شہزاد صاحب گلاسکو کی حسین وادیوں سے آپ کے کلام کے منتظر ہیں دوست ان سے درخواست تھے کہ وہ اپنے کلام پر اکمائیں آپ کی دو کتابیں مندر ہیں ہم پر آ چکی ہیں مبشی شہزاد کی طرف سے گلاسکو اور سکوٹلینڈ کی حسین وادیوں سے نہایت محبت بھرا سلام علیکم ورحمت اللہ محفر کے سامین کو محبت بھرا سلام نمستِ آداب سسری اکال میرا پیام باکرِ ہر ایک ہو جائے دل نشی بشیر کے کلام میں مضمر ہے جو قیام جسے ہم کہہ سکیں اپنا بڑی مشکل سے ملتا ہے ہم اپنے خون کے رشتوں پہ یوں تو ناز کرتے ہیں ہم اپنے خون کے رشتوں پہ یوں تو ناز کرتے ہیں مگر رشتہ مربت کا بڑی مشکل سے ملتا ہے واہ 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 کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں بشیر سب 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 زراسی بدگمانی سے دلوں کو توڑتے ہیں سب اہاں ہاں زراسی بدگمانی پر دلوں کو توڑتے ہیں توڑتے ہیں سب دلوں کو جوڑنے والا بڑی مشکل سے ملتا ہے دلوں کو جوڑنے والا بڑی مشکل سے ملتا ہے مجدہ نہیں ہے جی کام ملتا ہے اداسی کے اس عالم میں تبسم دھونڈنے والوں اداسی کے اس عالم میں تبسم دھونڈنے والوں جہاں ہستا ہوا چہرہ بڑی مشکل سے ملتا ہے جہاں ہستا ہوا چہرہ بڑی مشکل سے ملتا ہے کمنہ سب ہی کرتے ہیں بلندی پر پہنچنے کی کسی کو مرتبہ عالی بڑی مشکل سے ملتا ہے بے شک بے شک بہت خوب جاتا ہے منزل سے مصافر چلتے چلتے جب رستہ پھر اس کو بڑی مشکل سے ملتا ہے با 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 دیئے فالوس میں جلتے تو دوشیں ہیں بہت لیکن ہواوں میں دیا جلتا بڑی مشکل سے ملتا ہے ہواں میں دیا جلتا بڑی مشکل سے ملتا ہے بہت خوب آخری شیر ہے یہ اتا ہو کشی میں تو بہت امراض مل جاتے ہیں اے مبشر بگتا ہے غموں کو بانتنے والا بڑی مشکل سے ملتا ہے با 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 کیا کہنے بیسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا اللہ حافظ شکریہ یہ اتے مبشر شہداد صاحب گلاسگو سے اب میں مہترین جناب عبدالقدیر کیکب صاحب کو پاکستان سے تعلق ہے وطن اثر برطانیہ ہے عرصہ دراز سے لندر میں مقیم ہے تھوڑا لکھتے ہیں لیکن اچھا لکھتے ہیں آئی دیکھتے ہیں کیا پیش کرتے ہیں مہترین جناب عبدالقدیر کوکب صاحب شکریہ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ صدر صاحب کی اجازت سے چند اشار آپ سے درخواست ہے کہ داد گر دیجئے یہ آپ کی ہوگی مرضی داد گر دیجئے یہ آپ کی ہوگی مرضی ورنہ شاید تو بینہ داد چلا جاتا ہے نہیں جانے دیں گے داد گر دیجئے یہ آپ کی ہوگی مرضی ورنہ شاید تو بینہ داد چلا جاتا ہے آسمان پر نہ اڑو آوگے نیچے آخر ایک سخن پر تمہیں ایک نکتہ بتا جاتا ہے آجا شاہ ہیں ایک ہی پل میں کچھ انسان بدل جاتے ہیں جانتے بوجھتے پہچان بدل جاتے ہیں واہ 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 کیا بات ہے ایک ہی پل میں کچھ انسان بدل جاتے ہیں جانتے بوجھتے پہچان بدل جاتے ہیں جانتے بوجھتے پہچانے کیا بات ہے جانتے بوجھتے پہچانے کے لئے دنیا کو ہاتھ قرآن پہ پہ پہمان بدل جاتے ہیں بس میں کھانتے ہیں دکھانے کے لئے دنیا کو ہاتھ قرآن پہ پہ پہمان بدل جاتے ہیں واہ 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 کنڈی صاحب جیر شاہد دعویٰ کرتے ہیں محبت کا جو صدیوں سے وہ دعویٰ کرتے ہیں محبت کا جو صدیوں سے وہ جان کہتے ہیں مگر جان بدل جاتے ہیں واہ 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 دعویٰ کرتے ہیں محبت کا جو صدیوں سے وہ جان کہتے ہیں مگر جان بدل جاتے ہیں میں نے موسم کو بدلتے ہوئے دیکھا اکثر میں نے موسم کو بدلتے ہوئے دیکھا اکثر آج کچھ لوگ بھی ایمان بدل جاتے ہیں میں نے موسم کو بدلتے ہوئے دیکھا اکثر آج کچھ لوگ بھی ایمان بدل جاتے ہیں اس کے مولا نے دیا حکم سزا جب سب کو اس کے مولا نے دیا حکم سزا جب جب کو قوم کے رونے پر فرمان بدل جاتے ہیں اس کے مولا نے دیا حکم سزا جب سب کو قوم کے رونے پر فرمان بدل جاتے ہیں سب جسے چاہتے ہیں تم اسے چاہو کوکب سب جسے چاہتے ہیں تم اسے چاہو کوکب پختہ ایمان ہو شیطان بدل جاتے ہیں جسے چاہتے ہیں تم اسے چاہو کاؤکر دختہ ایمان ہو شیطان بدل جاتے ہیں چاندر شعر ایک چھوٹی سی ہے لوگ کچھ مل کر میرے گھر کو جلانے آگے لوگ کچھ مل کر میرے گھر کو جلانے آگے بعض ایسے بھی تھے جو اس کو بچانے آگے لوگ کچھ مل کر میرے گھر کو جلانے آگے بعض ایسے بھی تھے جو اس کو بچانے آگے بچانے آگے سفیدی صاحب جی سر بعض میرے راستوں پر پھینکتے کانٹے رہے بعض ایسے بھی تھے جو کانٹے اٹھانے آگے باز میرے راستوں پر پھینکتے کانٹے رہے بعض ایسے بھی تھے جو کانٹے اٹھانے آگے حالِ غم اپنا بتانے کا ارادہ تھا میرا حالِ غم اپنا بتانے کا ارادہ تھا میرا غم زدہ کچھ لوگ اپنے غم بتانے آگے اپنے غم بتانے آگے اپنے غم بتانے آگے بانٹے صاحب وہ بلائے گر مجھے دیدار کی خاطر کبھی وہ بلائے گر مجھے دیدار کی خاطر کبھی میں تو سمجھوں ہاتھ میرے سب خزانے آگے وہ بلائے گر مجھے دیدار کی خاطر کبھی میں تو سمجھوں ہاتھ میرے سب خزانے آگے بعض تھے ایسے جو نفرت کو اگاتے ہی رہے بعض ایسے بھی تھے جو چاہت اگانے آگے بہت اچھا بہت اچھا بعض تھے ایسے جو نفرت کو اگاتے ہی رہے بعض ایسے بھی تھے جو چاہت اگانے آگے عجر کا غم آج پھر کچھ غم زدہ سا کر گیا عجر کا غم آج پھر کچھ غم زدہ سا کر گیا چاہنے والوں کے سپنے جب سوانے آگے عجر کا غم آج پھر کچھ غم زدہ سا کر گیا چاہنے والوں کے سپنے جب سوانے آگے اس نے آنے کا کیا کاؤکب سے وعدہ ایک دن اس نے آنے کا کیا کاؤکب سے وعدہ ایک دن کب ہوا وعدہ وفا کب ہوا وعدہ وفا کتنے زمانے آگئے اس نے آنے کا کیا کاؤکب سے وعدہ ایک دن کب ہوا وعدہ وفا کتنے زمانے آگئے بعض میرے راستوں پر پھینکتے کانٹے رہے بعض ایسے بیچ جو کانٹے اٹھانے آگے وہ کنائے گا مجھے دیدار کی خاطر کبھی میں تو سمجھوں ہاتھ میرے سب خزانے آگے السلام علیکم لیکن ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ کانٹوں اور آگ لگانے پر آپ نے حمیدی صاحب کو کیوں مخاطب کیا ان کی توجہوں چاہیے تمہارے اُسطاد ہاں بھی کانٹے اٹھانے والے وہ تو میں سمجھ گیا ہوں وہ سمجھے کہ میں سو رہا ہوں پہاڑوں میں سو رہے ہیں شکریہ بہت شکریہ جناب پیت محترم حقم صاحب ہمارے نماز سے وقت ہو جانا آگے پھر اس لیے مجھے جی جی اب ہمارے جو اگلے شائر ہیں وہ نیاغرہ فال کے کنارے سے بیٹھے ہوئے ہمیں یاد کر رہے ہیں میری مراد ہے عبدالحمد امیدی صاحب سے خورت آواز بھی ہے ان کی ترانم سے بھی کبھی سناتے ہیں آج دیکھتے ہیں کہ آج ان کا ترانم کیسا ہے مہترین جناب عبدالحمد امیدی صاحب ٹرنٹو کے نیڈرس جزاکرلا جناب بہت شکریہ جنابی ساکھ سانجھ صاحب میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے جو آپ نے میار بنایا ہے پورا اتر سکوں تو میں صدر صاحبہ کی اجازت سے گیت پشش کرتا ہوں با 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 کیا کہنے ہے جی جی عرشاد علی اجازت ہے کبھی کبھی آواز خیل لیتا ہوں تم ملتا ہے کھول لیتے ہیں باہت شکریہ باہت شکریہ کھول لیتا فقیل کھول لیتا کیا 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 کوئی گیت کوئی گیت کوئی گیت پرانا گاؤں روٹھے کو پھر سے مناؤں گوئے گیت پرانا گاؤں روٹھے کو پھر سے مناؤں تیرے من کو پھر بہلاؤں میرے مکھ پہ ہسی لے آؤں کوئے گیت پرانا گاؤں جب ظلف تری لہراتی تھی ہر سو خوشبو بکھراتی تھی مستی سفزا میں چھاتی تھی جب کالی گھرٹا چھا جاتی تھی ان یادوں کو بہکاؤں کوئی گیت پرانا گاؤں کوئی گیت پرانا گاؤں وہ تیرا چھت پر آنا موسکانا اور شرمانا وہ تیرا چھت پر آنا موسکانا اور شرمانا پھر ملنے کا وعدہ کر کے جلدی سے گھر کو جانا وہ وعد یاد دلاؤں موسکانا اور شرمانا گاؤں بہت شکریہ وہ نیند سے وہ جل آنکھیں وہ نرم بھلا فی پلکیں جن پہ تاری پیاروں کی طرح جو چھل کے اس نیند سے تجھے جگاؤں کوئی گیت پرانا گاؤں کوئی گیت پرانا گاؤں کیا خوب تھی چاند نیراتی من مست کی برساتی راتوں کو تارے گننا شوخی بھری مٹھی باتیں اسے وہ رین سجاؤں ہوئی گیت پرانا گاؤں ہوئی گیت پرانا گاؤں آخری باند ہے اب خواب ہوئی وہ باتیں اب کہا وہ دن اور راتیں اب خواب ہوئی وہ باتیں اب کہا وہ دن اور راتیں اب تو بس رہ گئی آہیں تجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے میری بے نور ہوئی ہیں آنکھیں وہ دور کہاں سے لاؤں ہوئی گیت پرانا گاؤں کو اٹھے کو پھر اس سے منا ہوں پوچھوں پھور باتیں اگر اجازت ہو تو ایک اور خور دوں ہم تو مطنگوش ہیں آپ کی آواز کے تمہاری اٹھے نظر صبح ہو ساتھ چلنے لگے آہا آہا تمہاری اٹھے نظر صبح ہو ساتھ چلنے لگے اندھرا نور میں ڈھل جائے آس بندھنے لگے آہا بہ 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 آہا آہا آیا تینوں کا سندے سا لے چلی آئے آہا آہا گرن گرن سے چھو کر سلام کرنے لگے بہ 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 جو تیری شوخ ہسی بھولوں کو چھوڑ گئے چھیڑ گئی بہ 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 کہ رہ بہ 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 سبائیوں جھوم کے لہرائے چھوکے تیرا بدن جمن کے باسی تو نشے میں لڑکھڑا ہنے لگے نا جانے کب ہوئے ہم دلائے عشق تیرے کہ سب کو بھولکے بس تجھ کو یاد کرنے لگے تمہارے شہر کو دیکھا جو پدسدیوں کے تو سارے لوگ آنکے تیرے دیوانے کے ہم اپنے شہر میں آئے جو باد مدت کے کوئی نہ ہپ نہ ہمیں دے سب بگاہنے لگے تمہارے اٹھے نظر سب ہو ساتھ چلنے لگے فہر شکریہ آنکے امیدی صاحب کیا کہنے ہوگئے بہت خوب خوب بہت اکرم بہت شکریہ سر آج بہت دیر انتظار کروا ہے آپ نے لیکن خیر بہت شکریہ آپ سب کا صدر صاحبہ کی اجازت سے ایک غزل کے چند اشار ہیں جو میں پیش کروں گے آپ سب کے خدمت میں پرانے کھنڈروں پہ ایک نئی تعمیر کرتے ہیں جو ہم نے خواب دیکھے ہیں انہیں تابیر کرتے ہیں جو ہم نے خواب دیکھے ہیں انہیں تابیر کرتے ہیں چلو پھر سے پکاریں گردش دورا کے لمحوں کو چلو پھر سے پکاریں گردش دورا کے لمحوں کو وہ لمحے لوٹ آئیں تو انہیں زنجیر کرتے ہیں واہ 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 آئیں تو انہیں زنجیر کرتے ہیں اور ہم ایسے لوگ ہیں جن کی دعائیں بے سمر ٹھہریں ہم ایسے لوگ ہیں جن کی دعائیں بے سمر ٹھہریں مقدر کا لکھا چھوڑو نئی تقدیر کرتے ہیں مقدر کا لکھا چھوڑو نئی تقدیر کرتے ہیں اور دریدہ دل لیے پھرتے ہیں جو دریدہ دل لیے پھرتے ہیں جو ان بے سہاروں کو ہسانے کی بسانے کی کوئی تدبیر کرتے ہیں بہت ہو دریدہ دل لیے پھرتے ہیں جو ان بے سہاروں کو ہسانے کی بسانے کی کوئی تدبیر کرتے ہیں اور زمانے کی ملامت کی ہمیں پرواہ کیوں کرو زمانے کی ملامت کی ہمیں پرواہ کیوں کرو ہم ایک دوجہ کی دیکھو کس قدر توقیر کرتے ہیں ہم ایک دوجہ کی دیکھو کس قدر توقیر کرتے ہیں اور بدل ڈالا نساب زندگی جن کے اشارے پر بدل ڈالا نساب زندگی جن کے اشارے پر وہی الزام دے دے کر ہمیں دلگیر کرتے ہیں بہت خوہ وہی الزام دے دے کر ہمیں دلگیر کرتے ہیں بہت شکریہ اور آخری شیر سکل کا جنہیں اپنا سمجھ کر حال دل کہتے رہے اکثر جنہیں اپنا سمجھ کر حال دل کہتے رہے اکثر وہ ہر جانب ہمارے حال کی تشکیر کرتے ہیں بہت خوب وہ ہر جانب ہمارے حال کی تشکیر کرتے ہیں اگر اجازت تو تیک چھوٹی سی گزل اور پیش کر دوں آتا ہو بہت شکریہ ہمارے شہر میں کچھ ایسی ہوا چلتی ہے ہمارے شہر میں کچھ ایسی ہوا چلتی ہے جس کو چھو جائے اسے لے کے بلا ٹلتی ہے جس کو چھو جائے اسے لے کے بلا ٹلتی ہے اور تم نہ مانو گے مگر ہے یہ حقیقت جانا تم نہ مانو گے مگر ہے یہ حقیقت جانا زندگی آگ کے شولوں میں پڑی جلتی ہے بہت خوب بہت اللہ با ٹلتی ہے شولوں میں پڑی جلتی ہے اور دلبری کا یہ تقاضہ ہے وگر نہ ہم دم چاشنی کب میرے لہجے میں بھلا گلتی ہے چاشنی کب میرے لہجے میں بھلا گلتی ہے اور میں نے مانا کہ تمہیں چاہنے والے ہیں بہت میں نے مانا کہ تمہیں چاہنے والے ہیں بہت میں بھی اس بھیڑ میں شامل ہوں میری گلتی ہے میں بھی اس دیڑ میں شامل ہوں میری گلتی ہے اور آنکھی شیخ ٹوٹ جائے تو ہواوں میں بکھڑ جاتی ہے ٹوٹ جائے تو ہواوں میں بکھڑ جاتی ہے شاخ سے گر کے بھلا کوئی کلی کھلتی ہے ٹوٹ جائے تو ہواوں میں بکھڑ جاتی ہے شاخ سے گر کے بھلا کوئی کلی کھلتی ہے بہت شاندہ شکریہ یہ تھی محترم لوبنا طاہر صاحبہ کراچی سے خوبصورت کلام سنا رہی تھی لبولہ جا بھی خوبصورت تھا مشہرہ اپنے آخری پڑھاؤ کی طرف ڈامزن ہے اب ہمارے ساتھ صدر محترمہ سے پہلے ڈاکٹر اوڈینہ اداسہبہ ہیں وہ بال سے آپ کا تعلق ہے آپ پی اے جی ڈاکٹر ہیں عدیبہ ہیں ماہر تعلیم ہیں ماہر کلم بھی ہیں آپ کی کتب کی تداجہ وہ دس ہے اے وارڈ مل چکے ہیں بچوں کی نازمیں بھی لکھتی ہیں درس و تدریس سے وابستہ ہیں تو میں نہایت اترام سے درخواست کروں گا محترمہ ڈاکٹر اوڈینہ اداسہبہ سے اپنا کلام پیش فرمائے جی اسلام علیکم صدر محترمہ کے اجازت سے وزل پیش کرتی ہوں جی اتا ہوں محترمہ کے اجازت سے بہت خورت بہت خورت محترمہ کے پیش کرتی ہے میری اپنی دل کو دکھانے نکلے میری دل کو دکھانے نکلے ہارے رشتوں میں یہ ہر ایک سے بڑھ کر نکلے ہارے رشتوں میں یہ ہر ایک سے بڑھ کر نکلے باہر کھڑی بچوں پہ نچھا بر نکلے باہر کھڑی بچوں پہ نچھا بر نکلے Bluetooth note اب نہیں تاب ہمیں کوئی بھی غم سے رہنے کی اب نہیں تاب ہمیں کوئی بھی غم سے رہنے کی باہر کھڑی بچوں پہ نکلے باہر کھڑی بچوں پہ نکلے باہر کھڑی بچوں پہ نکلے جنگی سخابت کا ساری دنیا میں جنگی سخابت کا ساری دنیا میں باہر کھڑی بچوں پہ نکلے 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 ہے کسی دور میں تو بات خودداری کی آئی ہے کسی دور میں تو تخت کو تاج کو ہم مار کے ہوں کر نکل رہے ہیں ہے کسی دور میں تو بات خودداری کی آئی ہے کسی دور میں تو بات خودداری کی آئی ہے ہم tak دور میں تو بات خودداری کی آئی ہے کسی دور میں تو بات خودداری کی آئی ہے کسی دور میں تو بات خودداری کی آئی ہے مرحبا 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 آج اپنا قبیلہ بنا لیا نے بھی آج اپنا قبیلہ بنا لیا تشبو بنی ہوا کی ہوئی ہم نشین میں تشبو بنی ہوا کی ہوئی ہم نشین میں تجھے تک رسائی کا یہ ذریعہ بنا لیا بہت ہو یہ ذریعہ بنا لیا یہ میرا ذریعہ کے تیری ہوں آج تک تُو نے تو چھوڑ دینے کا قبیلہ بنا لیا تُو نے چھوڑ دینے کا قبیلہ بنا لیا مقتہ ہے کہ مجھے خدا کے کرم پر یقین تھا مٹی سے میں نے ایک گھروندہ بنا لیا مٹی سے میں نے ایک گھروندہ بنا لیا شرط کو اس نے جب سے بطیرہ بنا لیا میں نے بھی شائری کو فسیلہ بنا لیا بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت ہے بہت خوب مہترمہ کو دافتر کلام دوں گا نہیں آپ نہیں اب مسئل ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس وقت آپ نے سنانی تھی مہترمہ صدیقی صاحبہ سے درخواست ہے کہ وہ اپنا کلام پیچھ کریں اور کچھ کا افسرہ بھی بہتر ہے کہ آپ میوٹ کر کے ہمیں سنا دیں مہربانی ہے آپ جی بچی میں نے مزاکن کہہ دیا سکرہ میں اس پر ایسا ہے کہ جتنا کیا جائے اتنا کم ہے کیونکہ دو ہی تفسریں زیادہ طبیل ہوتے ہیں ایک تو جو برائی پر مبنی ہو اور دوسرے جو اچھا ہی پر تو آپ کی تنظیمیں اتنی زیادہ اچھائیاں ہیں کہ میں تفسرہ کرتے کرتے آپ پر ٹائم یو ہے ختم ہو جائے گا اور پھر میری آواز سن سن کہ لوگ بور ہو جائیں گے لہذا میں سیدھے اپنے مقصد پر آتی ہوں اور اپنی غزل کا مطلع پیش کرتی ہوں اب مجھے آپ اجازت دیں کیونکہ میں سب کو اجازت دے رہی ہم اتنگوش ہیں سب نا شاہد شاہد شکریہ بہت بہت مطلع پیش کرتی ہوں زیرے لب ہم جو مسکراتے ہیں زیرے لب ہم جو مسکراتے ہیں اپنی میں سپاتے ہیں بہت خوبete ہیں اپنی میں سپاتے ہیں Ibnu شکریہ بہت بدنشیبی اب یہ ہر قدم پر فریب کھاتے ہیں چہرہ سب کچھ بیان کرتا ہے چہرہ سب کچھ بیان کرتا ہے اس لیے رازے دیں چھپاتے ہیں با 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 ب بہت ہو 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 بہت ہو